نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر نبی تک کی خاص پیشکش موڈ آف دا نیشن میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اور آج جنتہ کا موڈ جاننے کے لئے پہنچے ہیں یومنہ نگر یومنہ نگر امبالا لوگ سبا شتر کے اندر آتا ہے اور یومنہ نگر ویدان سبا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً دو لاکھ تیس ہزار ووٹرز ہیں یومنہ نگر میں بھی جنتہ نے کس طرح کی رائے بنائی ہے دوہزار چوبیس کو لے کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں جنتہ کا موڈ ہم چناف کو لے کر بات کر رہے ہیں اس بار کیا لگ رہا ہے دش کا موڈ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں سر جی میں تو بیجے پی کو بوٹ ڈالتا ہوں بیجے پی کو ایک ڈالوں گا ہم بوٹ ڈالنے جاتے ہیں آج سے کبھی دوسرا نشان ہی نہیں دیکھا مہی سیرا پھول بوٹ ڈالنے جاتے ہیں تو صرف اور سب کمل کا پھول نظر آتا بوٹ ڈالتی دوسرا نشان ہی نہیں کبھی آسکت دیکھا کہ ہم نے کبھی کوئی اور ہوگا ایمانداری سے یوڑ نہیں بولتا دیکھو جوڑ بول کے مرے کو کیا ملے گا کچھ مددے ہیں جو سناب میں اٹھیں گے گرمائیں گے نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی بار تو بہمت سے جیتے گی پورے بہمت سے جیتنی ہے بیجے پی بس سے گیا وہ تو چار سو پار کا نعرہ دیدی آپ تو آنجے پورا جائے گا کیونکہ کام کرا ہے بیجی پی نے یہاں پہ اب دیکھ لیجے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سیٹی بیس چل گیا روڈ پہ ہمارے اس سے دیکھو جی بہت زیادہ فائدہ ملا ہے آئیں گے موڈی جی کنفرم ہے جی یہ تو کنفرم ہے کنفرم ہے کس بات کی وجہ سے زیادہ کنفرم نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھو جی ایک تو کئی سارے موڈی تھے تو مین موڈی تھا ہمارا رام مندر کا وہ تو دیکھو جی انہوں نے بنوائی ڈالا مین موڈی تھا اس کے کارانے تو ہمارے کو سب سے زیادہ خوشی ہے کیونکہ خود بھی آیودیا کا ہی ہوں اکسیہ کیا بات آپ آیودیا کی ہو آیودیا تو بہت بہت دل گئی اس با بہت زیادہ کام کرا ہے بیکاس بہت زیادہ ہوئی جی وہاں پہ وعدوں کو سن کر کیا لگتا ہے جنتہ کو نیتاؤں کی زبان سے پہلے تو جی انہوں نے وعدے تو کر دینے ہیں اس کے بات سننے کسی کی بھی نہیں ہے ملہب پہلے بوٹ کے لیے کچھ بچوں کے لیے کچھ کر دینے گے بڑوں کے لیے کچھ کر دینے گے لیڈیس کے لیے کر دیں گے لیکن ان کے وعدے جب پورے کرنے کا ٹائم آتا نا تو انہوں نے سننے کسی کی بھی نہیں ہے اب سڑکے کہیں ہوں کی جگہ جگہ کی سڑکے دیکھ لو آپ کھٹے 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 ہو رکھے ہیں میں کہیں بھی چلا جوں پورے الیکشن اگر نیشنل سٹیٹ وائس دے گے لو نیشنل وائس دے گے لو ہر جگہ کے ایک ایالہ سڑک کو بلکل خراب ہو رکھی ہیں ہم نے بوٹ ہی نہیں پانے جانے کیوں کام ہی نہیں ناراضگی کام ہی نہیں ہے کاروبار کام کاروبار ہی نہیں ہے لوٹ بجاری کر رکھی ہے جب کام کرنے آج آجاتے ہیں تو پرشان کرنے آجاتے ہیں نگر نگا ملے مطلب یہ جو کاروبار کا مددہ ہے گرم آئے گا چناب میں سرکار کس کی لگ رہی ہے آپ کو کندرے میں آتی ہوئی کندر میں سرکار کس کی لگ رہی ہے اوپر موڈی آئے گا اوپر موڈی آئے گا نیچے لے کام ہی نہیں کرتا موڈی جی بڑیا کر رہے ہیں کام لیکن نیچے لے انہیں نہیں دے رہے نا وہ کام موڈی جی کا کام کونس اچھا لگا سب سے موڈی جی کے سب سچے کام کونسے لگے آپ موڈی جی بڑیا دیا سب سے بڑیا لگا موڈی جی بڑیا دیش میں چوبیس کے شناف کو لے کر کچھ نہیں ہے جی ہمارا تو انٹرسٹ نہیں ہے کوئی راج نہیں تھی ماں ٹھیک ہم تو اپنے کھیتی بڑی کران جی وکیل ہیں پروفیشن میں کھیتی بڑی بھی کرتے ہیں وکیل ہیں کسانوں کے لیے کیسا رہا ماملہ اس بار سرکار کی طرف سے اس بار کچھ اچھا نہیں تھا جی اک میں تھا نہیں کسانوں کے کچھ بھی ٹھیک ہے جو این ایلو تھی این ایلو سہی ہے اور کانگریس سہی ہے ہمارے زب سے تو کنجر میں کہلے گا آپ کو دیش میں کس کی سرکار آتی نے زلاری دیکھو جی ایسا ہے لاشٹ میں پھر بدل کر سرکار تو اپنی لے گئے آتے ہیں جہاں اس میں اربن ایریا میں تو پتہ کرو وہاں تو چلو ہے مدی کا سب کچھ ٹھیک ہے رورل میں پتہ کرو گے آپ وہاں جا کے کوئی نہیں آپ کو اس کے ایک میں بولتا ملے گا دیکھو جی ایسا ہے جی مددہ تو کوئی نہیں ہے پر یہ ہے کہ چلو کام پھر بھی تھوڑے بھوتے اچھے کیا ہے انہوں نے بی جی پی نے بی جی پی نے اچھے کام کیا ہے یہی ہے کہ جی مدار کے حق میں تھوڑا آ جانا چاہیے ان کو سرکار کو کیونکہ پچھلی بار ہم حساب لائیں جو کانگریس نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے جی مدار تو میسہ سرکار میں مرتا ہی ہے جی جی مدار کیلئے کوئی سرکار اچھا کام نہیں کرتی جی چاہے کانگریس ہو بی جی پی ہو کوئی نہیں ہے ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے ہم تو ہی امید ہے کہ آگے تھوڑا چل کے تھوڑا اچھا کام کر لیں لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ تھوڑا ٹھیک کام کی ہے بی جی پی نے میرے کو تو اچھا لگ رہا ہے جی دیکھو لگ رہا دیش کا موڈ جنتا کے اچھا رہے اس بار بس موڈی سکار دو بار ہے جی بس دیکھا کسی ہم نے یہ سب کام چل رہی ہے کیا کیا بتاؤ دوسری کون سے کام اچھی لگے آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کی رہاڈنگ ہے اور بھی ہے کام کر رہے سے اور بھی چل رہے ہیں کیا موڈی ہونے چاہے ہیں دیش میں شناف کے دوران موڈی جی سکسہ ترلے دیڈوں نے چیئے سارے کام کاروبار ملنا چیئے سب ہونے جی بس اور کیا چی بھائیہ دیکھو میں آئین سی منات مجھ انٹرسٹ ہے سرکار سرکور میں مجھے نہیں اچھا ووٹ ڈالتے ہیں آپ اچھا یہ باتا یہ ووٹ ڈالنے جب جائیں گے تو کیا سوچ کر جائیں گے آپ آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں موڈی جی کے موڈی سرکار کے کہ ہاں یہ مجھے بہت اچھا لگا تو اس ویسے وہ میرے دل و دماغ پر شائع ہوئے ہیں سارے کام اچھے ہیں ان کے تو جیسے رام مندر بنائے بہتا ہے ہی سب سے اچھا موڈی تو ایسا پچھاسن کے ہوتے ہیں جو وادے کرے گا وہ پورے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا کس کی سرکار آپ کو لگتی ہے کہ دیش میں آ رہی ہے اور کیا موڑا کیا محولہ دیش کا سرکار تو ایک ہی آئے گی جس کا بدان منتری اس ہی کی سرکار آئے گی اور تو کوئی کچھ ہی نہیں کر سکتا چاہے جیتنا مردی اچھل لے وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو کیوں ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ان کے بعد دعوے دار مجبوط نہیں ہے جس پہ ہے وہ سارے اندر ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں اس بار کیسی سرکار چاہتے ہیں ہم تو موڈی کی سرکار چاہتے ہیں جتنا موڈی نے دیش کے لیے کام کیا ہے اتنا کسی نے آج تک نہیں کیا جو بھی پی ایم آئے ہیں موڈی نے دیش کو کہاں فورن کنٹریوں تک سب جگہ نام کر دیا انڈیا کا ہم تو چاہتے ہیں موڈی جیے سو سال جیے اور وہی راج گھرے وہی پی ایم بن ہے ہر بار آج آئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے ویلکم کچھ ایسے کام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اور ہونے چاہیے اور کام اچھے اچھے جو موڈی کہ رہے ہیں سب دھارمی کتنے مندر بنا رہے ہیں وہ سب اتنے اچھے ہو رہے ہیں سب باہر کے لوگ بھی امپریس ہیں موڈی سے موڈی موڈی ہو رکھیے سب جگہ اور موڈی ہی رہنا چاہیے میرے حساب سے دیکھو ایک تو منورلال خٹر جی نے مارے ہیں شہر کے اندر بسیں چلا دی اس سے لوگوں کو بہت رہا دوئی ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جس میں بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے اچھا لوگوں کو اچھا بڑیا چل رہا ہے کیندر میں وپکش کی کس طرح کی بھومی کا آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں ہیں موڈی وپکش کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں جو گرما سکتے ہیں چناف کے دوران بیسے آنا تو موڈی چاہیے جی موڈی کو آنے میں ہی پھیادا ہے سر چناف ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے ابھی رام مندر کا کیا بولتے ہیں اس کو پران پرتشتہ تھی سبھی کو انوایٹ کیا گیا راہل گاندی جی کو انوایٹ کرا گیا سونیا گاندی کو انوایٹ کرا گیا جو ہندو ہونے کے باوجود ایک کسی انویٹیشن کے بیتے یہ تو مدہ ایسا تھا کہ بھینا انویٹیشن کے جانا چیئے جو بلانے پہ نہیں جا رہے وہ کیا ہمارا سپورٹ کریں گے کیا ہمارے راستر کو اگے بڑھائیں گے مجھے تو ایک کام آج تک کانگریس کا ایسا نظر نہیں آیا جو دے شد میں ہو تارہ سن تین سو ستتر کے ٹائم تو چناف نہیں تھا وہ بھی انہوں نے اٹھائی آج تک ستر سال میں کانگریس نے کیوں نہیں اٹھا دی یا جو سرجیکل سٹرائل کی ہوئی کام ہو میں دے شد میں ہوں ہوسپٹل بنے ایجوکیشن کے اوپر کام ہر چیز میں ہونا باقی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مہتی صاحب نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ایسا بھی نہیں ہے ہر چیز میں کام ہونا باقی ہے لیکن فری کی سیوائی دینا بھی کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے بکیجریوال جی کہتے ہیں میں تو فری کی بجلی پانٹ دوں گا جی میں تو فری کا پانی دے دوں گا بھائی تو سب کچھ فری دے دے گا پھر کام کیوں کرے گا کوئی باقی سٹوڈینٹ کی طرف سے جب دیکھا چاہے تو کالجز وغیرہ میں سیفٹی پروپر ہونے چاہیے گا اس کے لئے بھی اطلب ایلیکشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے جو پارٹی ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے پروپر ورک صحیح ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے روڈ سیفٹی ہر چیز پروپر مہینے رکھتی ہے یومنہ نگر میں اس وقت ہم موجود ہیں اور جان رہے ہیں جنتہ کا موڑ دو ہزار چوبیس کے چناف کو لے کر اس بار جنتہ نے کیا ارادہ بنایا ہے کون سے وہ مددے ہیں جو چناف میں حاوی رہنے والے ہیں اور کن باتوں کو دھیان میں رکھ کر لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں الگ الگ جگہ ہم جا رہے ہیں سر اس بار کیا موڑے جنتہ کا چناف کو لے کر کیا چاہیے اس بار دیش کی جنتہ بی جے پی اس کی وجہ اگر کوئی بندہ ہوتا تو شاید بی پکشونا بھی جروری ہے بٹس آدمی بندہ کوئی بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب اس لیے بھی لوگ موڑی جی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی وکلپ میں کچھ ہے نہیں وکلپ میں کوئی بھی نہیں ہے سنانسا کونسا کام ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اس سرکار کا پرواہبت کرنا والا رہا ویل پاور بڑھا ہی ہے پبلک کی انہوں نے دیش کا نام تھوڑا سا آدمی اکسا جوڑے ہیں وہ ہر پبلک کے ساتھ موڑ دیجے موڑ دیجے بھائیاں تو بھی بس مارے لیے ٹھیک اچھا ہے ہمارے کام اچھے تو جائے کون کونسے کام اچھے لگا آپ سارے اچھے ہیں جو بھی کروڑ یہ ہے بس ہمارے ٹھیک ہے دیش کی یوہ جنتہ کیا چاریز بار کیسی سرکار ہونی چاہیے بی جی پی کی ہونے چاہیے یہ سرکار تو بہت بڑی ہے سرکار ہے سارے کام وغیرہ ہو رہے ہیں یہاں پر اپنے شہر اپنے بجار میں بہت سودار آ رہا ہے ہاں جی کام کیسا چلتا ہے کام ٹھیک چلتا ہے بہت بڑی چلتا ہے کام تو چناؤ کے لیے بہت اچھا ماحول ہے جی موڑ دیجے سرکار بہت بڑی ہے سے وہی ہے دوبارہ وہی آنی چاہیے کیونکہ دیش کا ماحول دیکھا ہے جو تھا پہلے کیاستی تھی تھی اور اب تو بہت بہت اچھا ہے بہت سودار ہے بہت اچھا لگا ہے کام بھی سو سو ہی چل رہا ہے اتنا اچھا بھی نہیں ہے کام بھی جب کامیں پروفٹ بھی نہیں ہے کوئی خاص خاص کر کے مینہ بجار میں ہم نے تو نئی شاپ ڈال لی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنا پروفٹ اچھا نہیں پوٹ تو دیکھو جی جس کو مرزی دے دو بات وہی ہے چاہیے موڈی جی کو دو چاہیے کانگریس کو دو چنی گھرتے یہ تو کہنا بڑے گا بیجلی کے بیل دیکھو بیجلی کتنی مہنگی ہے اور کئی نئی بھی بھر سکتے اتنا بیل تو بھر نہ ہی بڑتا ہے جبردستی اور آشان اتنا مہنگا ہر چیز مہنگی ہے نہیں انٹریسٹ ہی نہیں ہے میرے کو تو بولٹیکس میں کیوں نہیں آپ کو انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں انٹریسٹ کیوں نفرت ہے آپ کو پولٹیکسے پولٹیکسے مطلوب نہیں رکھتے اپنے کام سے مطلوب رکھتے ہیں بس پولٹیکس کے برائے میں تو کام نہیں چلتا نہیں رکھتے ہیں چلی کام بہت ہوتے ہیں ڈالتے ہو آپ ڈالتے ہیں کیا سوچ کر ڈالتے ہو ڈالتے ہو ڈالتے ہو ووٹ بھی کیا ڈالے جب سب کچھ پتا ہی ہے سرکار ایک طرف ہی ہے اب بڑھنا ہے موڈی کو ہی ہے کیا کریں سرکار کونسی پسند ہے آپ کو سرکار تو بیجے پی آجی کیوں آئیگی بیجے پی کام ٹھیک ہے اور آپ کو کونسی پسند ہے مجھے کانگریس پسند ہے یہ آپ کی درم پتنی جی ہے تو آپ کو کونگریس کیوں پسند ہے کانگریس کا اچھا کام ہے بیجے پی نے بہت مہنگے کرکی یہ تو مطلب گرمی معاملہ آپ کے ہیں گٹ بڑھائے آپ کو مطلب بیجے پسند ہے آپ کو بیجے پی کون پسند ہے بہت تھوڑا کام صحیح ہے جب آئے گا لیکشن ایک افتہ پہلے ہی پاتھا لگے نا بہو جی ابھی کچھ نہیں آپ کو اسے لوگوں نے محل کہہے کہ یہ محل بن گا ابھی کوئی نہیں بول لے گا آپ کیا رہو کہ ابھی جو بول رہے ہیں جنتا لاشت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بلٹو جاچھا بدل گیا بیار میں تو یہ کیا چیز ہے یہ جنتا ہے بہو جی سب دیکھ رہی ہے جو بیجے پی نے ایک نعرہ دیا کہ ہم چار سو پار جا رہے ہیں اس وقت بولنے گا جو چھے سو کیا لوں یہ تو نمبر بہو جی یہ کافتہ پہلے آئیں گے بیجے پی والے بھی آئیں کانگرس والے بھی آئیں دودھی پالٹی بھی آئیں باکی ٹھیک ہے کام تو ہوئی ہے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو بیجے پی کے آئیں لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے جنتا کا یقین نہیں ہے بہو جی موڈی بیلکل موڈی آئے گا کیوں آئیں گے موڈی کیوں آئیں گے کام کار رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں دنیا خوش ہے موڈی گرگر موڈی اور اچھا ہے جو چل رہا بہت بڑی ہے دیش کی ترکی ہونا چاہیے مین باکی تو ساری دیکھ لی پاٹنیا آپ نے برا حال ہے یہ سب سے بڑی ہے اور کچھ نہیں ہے موڈ اگر آپ کو بتانا پڑے تو پھر تو بہت غلط بات ہے ہمیں دیکھو کیا چاہیے اس ہمیں ایک تو اب دیش میں سب سے پہلے تو جو جوبز وغیرہ کا چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے جوبز اپنی جگہ ایک اگر کرنا چاہیں کام تو ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا کام کریں وہ لوگوں کو سوڑی سمجھ گم ہے وہ سب یہ چاہتے ہیں سرکاری نوکری سرکاری نوکری سرکاری نوکری سے اچھا اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں جو گورنمنٹ نے بینفیٹ دیا ہے اس سمیں وہ شاید پہلے کبھی نہیں ملے اب پہلے سارا کام دو نمبر کا ہوتا تھا اب ٹوٹلی ایک نمبر میں ہو گیا ہے آج بزنس مین جو ہے وہ ٹینشن فری بیٹھا ہے دکان پر اس سمیں ہندو بھی خوش ہے مسلمان بھی خوش ہے سکھ بھی خوش ہے دکھی وہ ہے جو صرف اور صرف اپوزیشن میں ہے ہندو مسلم سکھ دکھی نہیں ہے دکھی صرف اپوزیشن ہو لے مہنگائی کا یہ مددہ ہے یا پھر ایسی باتیں بس نہیں روزگار ہونے سے دیکھو ہر یوہ کا بستہر ہوگا اپنے پریوار کے لیے اپنے دیش کے لیے تو سوچ ہی رہے ہیں پر روزگار سے ہی آگے بڑھیں گے نا بچے اپنا سبھے روزگار ہو دوسرا ان کو نوکریوں کے لیے جو اتنے کورس کر رہے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کورس ہیں جو یہ اپنے بھویسے کے لیے سوچ کے کر رہے ہیں اس لیے دیش کے دیش میں روزگار کا بھی بستہر ہونا چاہیے مددے تو دیکھو بہت ہے لیکن آپ کے سامنے جو وپکش پارٹی ہے وہ خود ہی اپنے مددہ اٹھاتی رہتی ہے اب مالو ہمارے موددی جی ہے اب اتنا بڑا کام کر دیا شریپربو رام جی کا مندر بنوایا ہے مطلب آج تک کسی سرکار کے دوارہ نہیں کیا گیا اب مالو کہنا نہیں چاہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا یہ ہمارے پپو جی ہیں یہ ان کے اوپر جو کی منتر کمیٹی ہے اپنے دیش کو کمیٹی میں ہی جائے گا نا پھر مطلب ہمارے موددی جی نے ایسے ایسے کام کر دیا بڑے بڑے جو آت تک کتنے نیتائیں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں انہوں نے آت تک کوئی کام نہیں کیا میں کہتا ہوں پرماتما ہمارے بجرگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ماری بھی آئیو لگے ان کا مطلب لمبی عمر ہو کہ ایسا مطلب نیتا ہمیں نہ کبھی ملے اور نہ مل سکتا ہے دان جی سو پرتیشت سچ بات ہے ان کے علاوہ نہ بھارت میں کوئی آیا ہے نہ کوئی آگے آئے گا جب تک وہ ہے تب تک ہمارے موددی جی ہی رہیں گے نہیں کوئی مددہ نہیں اب موددی آئے گا موددی ہی ہے سوارے مددے فیل کیونکہ دوسری پارٹی ہے نہیں کوئی اچھا اس کا بھی فرق ہے کہ اگر کوئی دوسری پارٹی ہوتی اپوزیشن مضبوط ہوتا تو شاید تک کر دیتا لیکن اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے مہیلاؤں کے لیے کس طرح کے کام ہو رہے ہیں ہر سرکار کہتے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کے لیے یہ کرنے وہ کرنے ہیں کتنا پریورتن نظر آ رہا ہے آپ کو آشکل پریورتن تو بہت ہے اب کے بار بھی موددی ہی آئیں گے اور کسی کا چانس نہیں ہے آپ کو سب سچا کام کونسے لگا مودی جی کا مودی جی کا کام تو ہر ایک کام اچھا ہی کرتے ہیں بتا نہیں سکتے بھی بتائیں گے وہ بتانے والی بات نہیں ہے ہم ابھی سے کیا بتائیں تجھے آسما وقت آنے دے بتا دیں گے کچھ باتیں نہ ہی بتائیں تو زیادہ مہتر ہیں کیوں نہیں بتائیں جائیں کچھ باتیں کیا بتا ووٹ ڈالنے ہی نام کیوں نہیں ڈالوگا آپ ووٹ مرضی اپنے اپنے گوٹ ڈالنے چاہیے بات ابھی بنا نہیں ہے ایسے تو بنوا لو کوئی بات نہیں اچھا کیا لگ رہا ہے کیا ہونے چھے دیش کے لیے جو اچھا ہے جو ہو رہا ہے رام بندر بنا ہے وہ بھی اچھا ہے ایسی دیش ترکی کرنا چاہیے ترکی تو ہو رہی ہے دیش میں ایسی نہیں ہے آپ کو کون کونسے کام ایسے جو اچھے لگ رہے ہیں سرکار سڑکے وغیرہ اچھی بن رہی ہے ٹھیک ہے جی میں گا مہنگائی تو ہو رہی ہے کس چیز پر مہنگائی ہے سب چیز اوپر ہے کسی کسی چیز سب چیز پر مہنگائی ہے مہنگائی سب چیز پر مہنگائی تو بڑی رہی ہے انکم اتنی ہے جیتنی مہنگائی ہے شادی بھی آگے دینے کام اچھا چل رہا ہے اچھا دیش کا کیا محول لگ رہا ہے شناف کو لے کر موڈ کیا ہے جنتا کا جنتا کا موڈ اب کیا کہ سکتے ہیں جو ہمارے موڈی جی نے کام کرا ہے بہت ہی اچھا کرا ہے رام مندیر ہاں بلکل میں کروں لوگ اتنے اچھو کو اتنے ہوگے بہت زیادہ جو بھی کہتا ہے موڈی جی موڈی جی موڈی جی اچھا اس میں رام مندیر نے بہت اور زیادہ ان کی پسند بڑھا دی لوگوں میں بلکل ہمارے ہندووں کے لئے آج تک کوئی ایسا پردان منتری نہیں آیا جو گیتہ کے بچن بولے یا کچھ بولے جنتا دیکھو جنتا جناردان ہے جو ہی فیصلہ کرے گی آپ بھی تو ہوں جنتا میں ہم بھی جنتا میں آپ کیا فیصلہ کرنے والے اس بار فیصلہ یہ ہے جی موڈی آنا چاہیے موڈ تو موڈی سرکاری آنے ہی دوبارہ ہون سے ایسے کام جو آپ کو لگ رہا ہے موڈی سرکاری آنے دوسری بار تیسری بار سارے کام یہ سب سے بڑا ہمارا رامندر جو بنایا ہون نے مین تو وجہ وہ ہی رہے گی ان کی سب سے جو جہاں سے زیادہ ووٹ آئے گی ان کی مین وجہ آپ کا رامندر ہی بنے گا ہمارا اور کوئی ہے مددہ کاروبار کا مہنگائی کا بیروس کالوجی نہیں ہے باز پائے گی پکا ہے گی باز پائے گی کام تو اچھے ہو رہے ہیں پہلے سے کافی سودار ہو رہا ہے بٹ کچھ جگہ پہ گلت بھی ہو رہا ہے کام اب یہ مارکیٹ کو ہی لے کے چلو تو مارکیٹ میں پیچھے انہوں نے سروے کر رہا تھا کہا تھا کہ یہاں واش روم کی پرابلم آرہی ہے لیڈیز مارکیٹ بن چکی ہے اس ٹائم میکسیمم تو اس کے لیے جروری ہے لیڈیز واش روم یہاں ہونا اور صحاف صفائی بھی ہونا جروری ہے باکی سب جگہ ہو رہا ہے پر یہاں کاسودار نہیں ہو رہا آج کل موڈی کے ساتھ یہ ساری ساری جنت کیوں ہے موڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جو کام ہو رہا ہے بڑیہ ہو رہا ہے اور گئے اسے ٹھیک ہے دیکھو کام سو سارا اچھے ہو رہا ہے مطلب بکاس اچھے ہو رہا ہے کام بڑیہ ہو رہا ہے یہی چیز چاہتا ہے جی یوہ ورگ بکی مطلب نوکریہ وغیر اچھے ملے وکاس ہوئے گا تب ہی نوکریہ ملے ہی ہمیں دیش کی جنت بدلاو کا موڈ ہے کیوں مہنگائی بروڑی گاری اکچہ میں ان مددوں سے دیانہ ٹارکھا ہے تو ان مددوں کی بات ہوگی چناب میں بلگل ہوگی کم سوہم ہریانہ ویدان صاحب آگ کے ٹائم تو ہوگی لیکن دیش کی جناب میں نہیں دیش کی جناب میں دیکھو لوگ ابھی 50-50 ہیں لیکن اس میں تو کلیر کٹ ہے ہریانہ میں تو بدلاو جنروری ہے اور دیش میں 50-50 لگ رہا آپ کو دیش میں لگ رہا ہے آپ کو ووٹ ڈالتی ہیں ہاں جی جب آپ ووٹ ڈالنے جاتی ہیں تو کیا سوچ کر جاتی ہیں جس کو دیکھیں ووٹ اچھا بندہ اس کو ڈال دو مطلب کرتی بھی ہے نہیں بھی کرتی ہیں جو آپ کی بھی جے بھی کی سرکار ہے یہ تھوڑا بہتا کام کر رہی ہے پہلے کی سرکار کام نہیں کرتی ہے اور آپ کو سب سچے نیتا کون لگتے ہیں سارے نیتا آتے ہیں بھائی پردان منتری کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے جو دیش کی سیوہ کریں لوگوں کا دھیان رکھیں رجگار ہونا چاہیے مہنگائی کام بنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں بس جیس کی گیس اتنی مہنگی ہوتی ہے تھوڑا ہار بندہ نہیں لے پاتا تو تھوڑا کام ہونا چاہیے مہنگائی بھی کام ہونا چاہیے بس جلدی کلیتے ہیں شوپنگ آپ اور جب سرکار چننے کا وقت آتا تو اس میں کیا سوچتے ہیں آپ اس میں تو سوچنا پڑتا ہے کیا سوچنا پڑتا بتائیے جو آپ ووٹ ڈالنے جاتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیے سوچ کر روڈ ڈالنا چاہیے ہمیں ایسے تو کچھ نہیں ہے سوچ کے نہیں جاتے تو مہنگائی کام ہونا چاہیے جو روڑکار میلن سے یہ لوگوں کو بس یہی چیزیں ہیں پہتب کیا موڑے اس بار جنتا کر کیا چاری جنتا دیش میں چننہ کو لے جنتا سر چاری ہے موڈی جیو اس کی وجہ کیا ہے دیش کا بھی کاس میری خیال جو بیجے پی آئے گی کیوں آپ کو کیونکہ جو فیسیلیٹیز انہوں نے دی ہیں وہ پہلے تو نہیں تھی کانگریس کے ٹائم میں نا تو اس کر کے یہی آئے گی بیجے پی کچھ ہیں اسیوز جو چناف کے دوران اٹھتے ہیں اور وہ جنتا میں چرچہ کا بشا بنتے ہیں جنتا اس پر سوچ کر وہ ڈالتی ہے جیس جیسے جو ہماری سرکار ہے وہ پہلے پرومیسز کرتی ہے جیسے الیکٹرک سٹی بل لگیا لیڈیز کو کیا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں پہ جتنی بھی لیڈیز موسیلی ہاؤس وائفز ہیں ان کو کیا چاہیے سلنڈر تھوڑا کم ہو جائے مہنگاری تھوڑی کم ہو جائے بیروزگاری تھوڑی کم ہو جائے تھوڑی پوسٹ نکلے یہاں پہ گارمنٹ جاپس ملے ان کو تو یہ سب اگر وہ بادے گرتے ہیں سفائی ہو ان کے جو ڈمس ہوتے ہیں نالیا مغیرہ ساف ہو سفائی ہو یہی سب سوچ کے لوگ ووٹ کرتے ہیں تو اگر یہ فلفل ہوتے ہیں تو لوگ خوش رہتے ہیں لیکن جو یہ بی جی بی سرکار نے کیا ہے جیسے آن لائن ہو گیا سارا سسٹم جیسے ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں اور اب بھی جیسے ہم سلنڈرز وغیرہ بھی ازلی مل جاتے ہیں سارا کچھ ہو ہے بینکنگ ہماری آن لائن ہو گئی ہے یہ کانگریس کے ٹائم میں تو نہیں تھی تو بی جی پی کی ٹائم میں کافی کچھ ہوا ہے چینجز تو میرے کو لگتا ہے بی جی پی آئے گی کیسے لگا رہے آشکال سر بڑیہ ہی لگا رہے ہیں آشکال مہندی کام بھی سیجن چل رہا ہے اور میریج وغیرہ چلی رہی ہیں مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں اچھے سے سب کچھ ہو رہا ہے بڑیہ مجھا آ رہا ہے کام کرتے ہیں سرکار کیسی چاہیے آپ کو سرکار تو سر ٹھیکی ہے بہت بڑی ہے سرکار بہت اچھی ہے ہمیں ہسپیٹل کی جرورت ہے ہمیں ایجوکیشن کی جرورت ہے ہمارے بچوں کو رجگار کی جرورت ہے ہمیں وہ جرورت نہیں ہے دیش میں صد بھاو چاہیے پیار چاہیے مجبوطی چاہیے جو دیش آشت پندرہ بیس سال پہلے تھا سرکیں بنی ہیں اچھی اور چوبیس ہوئیدھائیں لوگ چاہتے ہیں جیسے رام مندر بن گیا تو اس کی بھی رام مندر کی وجہ سے بھی لوگوں کا ایک دم سے موڈ بدلہ ہے شناف کو لے کر کچھ تو بدلہ ہی ہے کافی بدلہ ہے کچھ کیوں یہاں تو کام ہے ہی نہیں کام بی کل بندہ کوئی کام نہیں ہے کسی پرکار کا کئی مہینوں سے بی کام نہیں ہے اس کی وجہ کے لیگتے ہیں کیوں نہیں ہے کام پتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کام نہیں ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارے پاس آئے گا لوگوں کے پاس کام نہیں ہے آئے گی تو وہی لیکن کام بلکھل ختم ہو چکے چھ مینے ہو گے مارکرڈ میں ہم خرام these زبت کرایہ انہیں رہا ہے کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں پوچھو میڈم سے میڈم کو آئے سال ہو گیا سال میں میڈم نے سال کا کرائی نہیں نکال لگا پوچھ کے دیکھو کہیں بھی چلے جاو کامی نہیں ہے اس روڑ پہ تو لوگ دکانیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ دکان چھوڑ دی سامنے اوکل دودھے دکان چھوڑ دی سامنے دکان چھوڑ دی ہے آئے گی پیچھے پیس لیے کیونکہ ہاں روڑ بن رہی ہیں روڑے کا کام ہو گیا جی ہر چیز کا کام ہے لیکن مہنگھائی بڑھتی جا رہی ہے بندہ کیا کرے اب بندہ ہی سوچ کے وقت انہیں دیتا ہے اب جو میڈر کلاس بندہ ہے وہ تو نیچھے آئی جا رہا ہے مرہندر مہدی جی آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے ان کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ گریب کون ہے گریب کون میں آپ سے پوچھتا ہوں گریب کون ہے گریب وہ ہے جس کے پاس بیماری علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے مہدی جی کی آئی شمان جو جنا ہے وہ سب سے بیشت ہے اور کسی کام کا میرے کو اتنا بدا نہیں نہیں لیکن یہ جو جا میں کو سب سے بیشت لگی کہ اس بھی ہاں پہ بھی ان کو کافی ووٹے ملیں گے آپ نے جانا یومنہ نگر کی جنتہ کا موٹ دو ہزار چوبیس کے سناف کو لے کر کئی سارے مددے تھے جو جنتہ کے بیش سے نکل کر سامنے آئے بہت سارے لوگوں نے اپنی بات سیدھے طور پر کہہ دی کہ ان کا مقصد اور ان کی پسند یہ نیتہ ہیں ان کی پسند یہ سرکار ہے تو بہت سے لوگوں نے کچھ مددے اٹھائے اگلی بار پھر اگلے شہر میں ملاقات کریں گے موڈ آف دا نیشن میں اور جانیں گے جنتہ کا موڈ دو ہزار چوبیس کے سناف پر جنتہ نے کیا رائے بنائی ہے